موسیقی اسلام علیکم قائز امید ہے کہ آپ سب خر خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے سو آج میں بنانے والی ہوں چکن کی کچوریاں جو کہ بہت ہی کوئی مزے کی بنی تھی اور جو ہے بہت آسان بھی تھی اور میں نے خود بھی یہ فرس ٹائم ہی ٹرائے کی تھی اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے دھائی کپ میدہ اور اس کے اندر ہمیں ایک چمچ نمک ڈالنا ہے اور چار چمچ گھی کے ڈالنے ہیں اور پھر اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہمیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے اس کے اندر اس کو ڈو بنا لینی ہے بہت ہی کوئی سوفٹ سی اس کی ڈو بنے گی بلکل بھی سخت ڈو نہیں بنے گی بلکل ہمیں سوفٹ سی ڈو بنانی ہے اور جب آپ کی یہ ڈو آٹا گن جائے تو آپ اس کو جو ہے اوپر ہلکا سا گھی لگا کر ریسٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں اب جو ہے ہمیں اس کے لیے پیسٹ بنانا ہے پیسٹ بنانے کے لیے ہمیں چار چمچ کانفلور کے لینے ہیں اور ایک چمچ بیکنگ پاورڈر کا لینے ہیں اور تھوڑا سا گھی ایٹ کر کے اس کو بلکل پیسٹ کی تانہ بنا لینے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ پیسٹ بن کے کوئی تیار ہو جائے گا اب آپ اس کو سائٹ میں کر دیں اس کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پر ڈو بنائی تھی اس کی یہاں میں بالز بنانی نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی جیسے کہ آپ لوگ کو ویڈیو میں دیکھ رہا ہے سیم اسی طریقے سے آپ نے بالز بنانی ہے جتنی ہم نے کانٹیٹی کا ڈو بنائی ہے اس حساب سے جو ہے ہماری سکس ٹو سیون کچوریاں ایزیلی بن جائیں گی اب آپ کو کیا کرنا ہے ان بالز کو جو ہے تھوڑا تھوڑا سا بیل کے جس طریقے سے آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہا ہے سیم اسی طریقے سے آپ کو بیننا ہے اور پھر اس کو پر جو ہم نے یہ پیسٹ بنایا تھا اس کو اس طریقے سے پورا لگا کر اس کوائر شیپ میں اس کو پول کر دیں سیم ایسے ہی آپ کو ساری بالز کے ساتھ کرنا ہے اور پھر اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اب ہمیں جو ہے پانچ سے دس منٹ ہو چکے تھے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو ساری ایک ایک کر کے اٹھا کے اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے ان کو پھیلانا ہے اس میں آپ کو جو ہے بیلن کا یوز نہیں کرنا ہے اس میں جو ہے ہاتھ کی مدد سے آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے اور پھر اپنی مرضی کی کوئی بھی فلنگ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں جو بھی آپ کو پسند ہے آپ چاہیں تو آلو، ڈال، چکن کی کوئی بھی کسی طریقے کی بھی فلنگ آپ اس کے اندر کر دیں اس کو ہم جب پھیلا دے ہوں گے پیڑے کو تو آپ اس کے اندر جو ہے کوئی بھی خشکی کا بھی استعمال نہیں کریں گے بلکہ اگر آپ کو لگے کہ ایک تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے اس کو بڑا کرنے میں تو آپ جو ہے اس کے اندر جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا اسی کو تھوڑا تھوڑا سا لگا کر اسی کی مدد سے آپ اس کو جو ہے پھیلا سکتی ہیں اب دیکھیں یہاں پر جیسے کہ میں دوسری کچوری تیار کر رہی ہوں اس کی فولنگ بھی آپ کو اسی طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے میں دکھا رہی ہوں اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کچوریاں بن کے تیار ہو چکی تھی اب میں نے جو ہے ان کو آئی میں ڈال دیا ہے جب میں ڈال لئی تھی تو اس سے وہ والی ویڈیو مجھ سے سکپ ہو گئی ہے تو اب میں ڈال چکی ہوں تو آپ لوگ یہیں سے دیکھ لیں اس میں جو ہے ہمیں میڈیم بلکل میڈیم لو ٹو میڈیم آئل میں ان کو پہلے چھوڑ دینا ہے بلکل اور پھر جب یہ دونوں طرف سے لائٹ براؤن ہو جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے میں تھوڑ اسی ہائی فلیم کر کے اس کو جلدی جلدی پرٹا کے نکال لینا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری کچوریاں آدھے سے زیادہ ڈن ہو چکی ہیں اور یہ کتنی کوئی پیاری لگ رہی ہیں اور یہ اتنی کوئی سوفٹ اور خستہ بنی تھی کہ جیسے باہر کی اتنی مہنگی کچوریاں کھانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ یہ گھر پر بنائیں اور اپنی مرضی کی اس کے اندر فلنگ کریں بچوں کو لنچ میں دیں یا جو بھی سنیکس کے طور پر رکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ یہاں پر دیکھیں اب آپ میری کچوریوں کی فائنل لک چلی جی اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی ویلوک کے ساتھ یا پھر کسی ریسیپی کے ساتھ یا کسی آرٹ اور کرافٹ کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اللہ حافظ مجھے ساتھ